موسیقی نظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عابد فاروق المعروف پروفیسر باغی اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کی وجہ شورت آفتاب اقبال کا پروگرام تھی اور اسی پروگرام کی وجہ سے انہیں دنیا بھر میں دیکھا گیا پسند کیا گیا اور آج جب ان کے انتقال کی اچانک خبر آئی تو پوری دنیا میں جہاں جہاں انہیں دیکھا جاتا تھا سب نے بڑے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے عابد فاروق صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا اور اس وقت میں ان کی قبر پر موجود ہوں تو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو ان کے جنازے کے حوالے سے بتاؤں گا ان کے جنازے میں کس کس نے شرکت کی اس کے علاوہ جو خصوصی مناظر ہیں جنازے کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر سب سے پہلے عابد فاروق کے کوز آف ڈیتھ کی بات کریں تو یہ برین ہیمرج ان کا کوز آف ڈیتھ بنی ہے ابھی سے ایک ہفتہ پہلے انہیں برین ہیمرج ہوا تھا اور ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اپنی جو خبردار کی ریکارڈنگ ہے وہ کروائی تھی اور اس اگر آخری ان کی ریکارڈنگ کی بات کریں تو اس میں مجھے بتایا ہے ٹیم کے لوگوں نے کہ بلکل ہشاش بشاش تھے اور بلکل جیسے روٹین میں ہوتے ہیں ویسے ہی وہ وہاں پر آئے ریکارڈنگ کی پھر جیسے ریکارڈنگ کے بعد گپیں وغیرہ لگتی ہیں یا اٹھنا بیٹھنا اور شیئر سنانا اصد کیفی پائی نے مجھے بتایا کہ جس طرح وہ گانے وغیرہ بھی سنا رہے تھے تو بلکل روٹین میں تھے کسی کو ان کے چہرے کو پر کوئی ٹینشن کوئی پریشانی کوئی ایسا نظر نہیں آیا تو روٹین کے مطابق پیک اپ ہوا اور پھر وہ گھر چلے گئے لیکن اگلی روز یہ افسوسناک خبر سب کو سننے کو ملی کہ پروفیسر باغی جو ہیں انہیں برین ہیمرج ہوا ہے اور انہیں ہسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا خبردار کی ٹین کے کچھ لوگ ان کی اتمارداری کرنے کے لیے وہاں پر گئے اور ان میں سے کچھ نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر نے انہیں یہ کہا کہ یہ عابد فاروق صاحب جو ہیں یہ ریکاور ہو جائیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آلت تھوڑی خراب ہے لیکن یہ انشاءاللہ ریکاور ہو جائیں گے لیکن پھر اس کے بعد اچانک جو ہے ان کے انتقال کی خبر آئی تو پروفیسر باغی صاحب کا جو جنازہ ہے وہ یہاں میانی صاحب کبرستان لہور میں یہ لٹن روڈ کی جنازگاہ یہاں پر ادا کیا گیا ساڑھے تین کا ٹائم دیا گیا تھا اور اگر شرکہ کی بات کریں تو ناظرین ایک بہت بڑی تعداد ہمیں نظرائی جنہوں نے آ کر جنازہ پڑا آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو ٹی وی کا کریئر ہے یا ٹی وی کی کمیونٹی ہے وہ ایک سائیڈ پر ہے اور جو ان کا سوشل سرکل ہے وہ دوسری سائیڈ پر ہے عابد فاروق صاحب ایک سوشل پرسنیلٹی تھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیڑھنا ملنا جلنا ان کا ایک دارہ کار جو سرکل ہے بہت وسیع تھا آپ کو پتا ہے ایک عدبی شخصیت تھے شاعر مزاج آدمی تھے اور گورنمنٹ کالج کے زمانے سے لے کر مطلب ان کا ایک بڑا وسیع سرکل تھا تو وہ تمام جو سرکل ہے مختلف شعبہ زندگی کے لوگ وہ آج ہمیں ان کے جنازے میں دیکھنے کو ملے وہ گورنمنٹ کالج کے ان کے دوست بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے باقی جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آئے پھر خبردار کی جو ٹیم ہے نہ صرف آن سکرین جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بہائیڈ دا کیمرہ ہوتے ہیں جو ٹیکنیشن وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آج یہاں پر آئے اور انہوں نے جنازہ جنازہ ان کا پڑا اگر بات کریں خبردار کی ٹیم کی کہ کون کون شریک ہوئے ان میں بابورانہ صاحب ہیں اسد کیفی صاحب ہیں اور وحید لالہ ہیں وشیم پنو صاحب ہیں اور افزل محمود صاحب ہیں اس کے علاوہ دیگر لوگوں میں جنید اقبال صاحب جو کہ افتاب اقبال کے بھائی ہیں اور علی میر صاحب جو معروف کامیڈین ہے اس کے علاوہ جو واجد خان صاحب کامیڈین ہے انہوں نے پروفیسر باغی صاحب کے جنازے میں شرکت کی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں ہر آنکھ نم نظر آئی ہے تمام لوگ جو تھے بہت غم زدہ تھے خبردار کی ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ میں اور غم میں نظر آئی وسیم پنو صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے عبد الرحمان صاحب ان کا نام لینا میں بھول گیا جو پروفیسر باغی صاحب فاروق صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور یہ دونوں زمانے کی تلخیوں پر بات کرتے تھے دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا اب عبد الرحمان صاحب خبردار کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کا ایک بڑا وقت گزرا ہے اور آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے تو ان کی آنکھیں نم تھے آپ فوٹیش بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیم تھے خبردار کے جتنے بھی لوگ تھے بہت زیادہ غم زدہ تھے میرے ان سے بات بھی بہت زیادہ دکھ کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ اچانک ایسی خبر آئی ہے جس کی وہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے اور اس کے علاوہ ایک اور نام مجھے یاد آ گیا کہ جو ناگی معروف کریکٹر دیکھتے ہیں خبردار میں انہوں نے بھی اس جنازے میں شرکت کی تو میں بات کر رہا تھا کہ پوری جو ٹیم ہے وہ ہمیں دکھ میں اور غم سے نڈال نظر آئی پھر ان کا جو اپنا خاندان ہے وہ بہت زیادہ غم سے نڈال تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کا جو بیٹے ہیں سب ہمیں بہت دکھ میں نظر آئے ان کی آنکھوں میں مسلسل جو ہے وہ آنسو جاری رہے ان کی آنکھیں عشقبار رہی ہیں آپ یہ سکرین پر دیکھ بھی رہوں گے کہ جب ان کو پردخواہ کیا جا رہا تھا جب ان کو دفنیا جا رہا تھا تو کس طرح ان کے جو بچے ہیں وہ غم سے نڈال ہیں تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا موت برحق ہے سب کو آنی ہے سب نہیں جانا ہے لیکن اس طرح ایک اچانک عابد فاروق صاحب کا چلے جانا وہ سب کے لئے بڑا دکھ کا باعث تھا اور عابد فاروق صاحب کی اگر شخصیت کی ناظرین میں بات کروں تو ایک محبتیں بانٹنے والے پیار بانٹنے والے شخص تھے اور وہی پیار آج ان کے مجھے جنازے میں بھی نظر آیا ہے کہ بڑی تداد میں لوگوں نے شرکت کیا ہے کیونکہ وہ جس کے پاس بیٹھتے تھے ان کے ساتھ محبت کرتے تھے اچھا جیسے جنئر ہوتے ہیں جنئر کے ساتھ جو خبردار کی ٹیم کے لوگ مجھے ملے بتایا انہوں نے کہ کس طرح ان کے ساتھ ان کو حوصلہ دیتے تھے ان کو انکرج کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں ایک نہ ایک دن تم انشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کرو گے اور انشاءاللہ بہت کامیاب ہو گے تم تو اس طرح لوگوں کا حوصلہ بڑھانا تو وہ تمام جو ان کی محبتیں ہیں لوگوں کے لئے وہ آج نظر آئیں کہ وہ تمام لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے تو پروفیسر باغی صاحب اس دنیا سے میشہ میشہ کے لئے رحصت ہو گئے ہیں اور ان کے لئے دعائی کی جا سکتی اگر ان کی تھوڑے سے شخصیت کی بات کروں تو وہ بہت ہی پڑے لکھے انسان تھے جو آپ انہیں سکرین پر بھی دیکھتے ہیں شیر سنانے عدبی بات کرنی فلسفے کی بات کرنی زمانے کی باریکیوں کو سمجھنا اور اس کے اوپر بات کرنی ہماری جو خامیہ ہیں اس کو سمجھنا اور بات کرنی اس لئے انہیں باغی کا کریکٹر دیا گیا تھا کہ وہ بغاوت کرتا ہے وہ معاشرے کے جو رواج ہیں جو اصول ہیں ان کو مانتا نہیں اور ان سے بغاوت کرتا ہے ایک بڑی پڑی لکھی شخصیت تھی پھر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا منیر نیازی صاحب اور جون علیہ صاحب جیسے جو شاعر ہیں ان کے ساتھ ان کی محفلے رہی تو ایک بہت بڑی شخصیت تھی ایک عدبی شخصیت تھی مزارش کروں گا کہ ان کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں ایک ایسا شخص جس نے ہماری خامیوں بتائیں جونئیس کو سپورٹ کیا ہمیشہ اچھی بات کی اور ہمیشہ محبتیں بانٹی اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقامت آخر میں ایڈیٹر سے کہوں گا کہ جو جنازے کے پورے مناظر ہیں وہ آپ کو دکھایا موسیقی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جميل اور انداء جميل انداء 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 جميل من طریق موسیقی 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 موسیقی